آج بنائیں گے لوکی کی دو مجھے دار ریسپی جسے جھٹ پٹ آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ اس کے لیے میں نے ہاف کےچی لوکی لیے ہے چھیل کر اس کو گریٹ کر لیں گے لوکی کو گریٹ کرنے کے بعد اس کا پانی نہیں نچوڑنا ہے اسے ہم ایک بول میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں آدھا کپ باریک والی سوجی ڈال دیں گے آدھا کپ بیسن ڈال دیں گے تھوڑا سہارا دھنیاں ڈالیں گے ٹیسٹ کی حساب سے نمک آدھا چمچ حلدی ایک باری کٹا ہوا ٹاماتر ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں فریش تہی ڈال دیں گے اب ساری چیزوں کو ملائیں گے ابھی یہاں پہ ملاتے وقت ساری چیزوں کو پانی ہم نے بالکل نہیں ڈالنا ہے کیونکہ لوکی کے اندر کافی پانی ہوتا ہے تو ساری سبزیوں کو ملائیں گے ضرورت لگی تو بعد میں ہم ایک سے دو چمچ پانی اس میں ڈالیں گے تو ساری چیزیں اچھے سے میکس ہو گئی ہیں اب اسے ہم ڈھک کر دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ایک تڑکہ تیار کریں گے جس سے اس ناشتے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ایک ٹیبل سپون تیل لیا ہے اس میں ایک چمچ رائی ڈال دیں گے دو سے تین باری کٹی ہوئی ہاری مرچ تھوڑے سے کری پتے ڈال دیں گے اسے ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا بھوننا ہے تڑکہ تیار ہے یہاں پہ جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یہ گاڑا ہو گیا ہے پہلے چمچ سے ایسے ملا کے دیکھ لیں گے اب تڑکہ ڈال دیں گے اب دو چٹکی یہاں پہ کھانے والا میٹھا سوڈا ڈال دیں گے اب ایک ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اچھے سے تڑکے کو بیٹر میں ملائیں گے بیٹر مکس ہو گیا ہے تو آئیے اب اس ناشتے کو بناتے ہیں اسے آپ چاہے تو نون سٹک تاوے پر بنا سکتے ہیں تو میں نے اس کے لیے اپے پہن لیا ہے پہن کو تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس میں ہم تیل گریس کریں گے اور چمچ سے تھوڑا تھوڑا بیٹر پہن کے کھانوں میں ہم ڈال دیں گے اور اسے سلو گیس پہ ہمیں سیکھنا ہے تو اب اسے کور کریں گے تین منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے ایک بار تو دیکھیں اوپر سے ناشتہ سارا سیکھ چکا ہے تھوڑا تھوڑا سا تیل گریس کر دیں گے آپ چاہے تو بٹر میں بھی اسے سیکھ سکتے ہیں تو ان کی جو سائیڈ ہے ایک وہ سیکھ چکی ہے اب اسے پلٹ دیتے ہیں تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھے سے یہ سیکھ جائیں سائیڈ چینج کرنے کے بعد اسے پھر سے دو تین منٹ کے لیے ڈھک کر ہم سیکھنے دیں گے تو یہاں پہ ایک بار ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں دونوں سائیڈ سے اچھے سے سیکھ گیا ہے یہ تو اب اسے ہم نکال کے پیٹ میں سرو کر لیتے ہیں تیکھی ہری کھٹی چٹنی کے ساتھ لوکی کا بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی کم تیل کا ناشتہ آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے چینہ دال لوکی یہ بہت ہی ٹیسٹی ہونے کے ساتھ کافی ہیلڈی بھی ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی لوکی کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو سب ہی شونک سے کھائیں گے تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم کھکر میں دال ڈالیں گے تو میں نے ایک کپ چنہ دال کو اچھے سے صاف کر کے دو تین بار اس کو واش کر لیا ہے دال کھکر میں ڈالنے کے بعد میں نے ایک کلو ایک دم فریش لوکی لی ہے اچھے سے چھیل کر دھوکے اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب یہاں پہ دال کے اکورڈنگ اس میں پانی ڈال دیں گے اب ایک ٹماتر کو ہم تھوڑا باریک کٹ کر ڈال دیں گے اس کے بعد ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈیڑ چمچ نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ اس میں حلدی ڈالیں گے حلدی ابھی یہاں پہ میں کم ڈال رہی ہوں لاسٹ میں بھی ہم اس میں حلدی ایٹ کریں گے اب کوکر کا ڈھکن بند کر کے اسے ہم ہائی فلیم پر چھے سے سات سیٹی لگوائیں گے اگر آپ نے دال کو پہلے سے بھیگو کر رکھا ہے ایک گھنٹے کے لیے تب اس میں آپ تین ویسل لگوائیں نہیں تو آپ اس میں چھے سے سات سیٹی لگوائیں اس کے بعد ہم پریشر کو اپنے آپ نکلنے دیں گے اور یہاں پہ دیکھئے کوکر پوئی طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور دال بھی ہماری بن کے تیار ہو گئی اچھے سے دال بھی گل گئی ہے اور لوکی بھی گل گئی ہے پس اسی طریقے سے چمچ سم تھوڑا سے اس کو میش کر لیں گے تو دال ہماری ریڈی ہے تو اب دال کو لگائیں گے ہم ایک تڑکہ پین میں تین ٹیبل سپون بھر کے سرسوں کا تیل ڈال دیں گے تیل جیسے ہی گرم ہوگا کچھ کھڑے مسالے اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے ایک تیج پتہ ڈال دیں گے تین لانگ اور سات سے آٹھ اس میں کالی مچ ڈال دیں گے اس کے بعد تڑکے والی لال مچ ڈال دیں گے اور ایک چمچ جیرہ ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں ثابت مسالے اور ایڈ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد دو میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیئے ہیں جن کو تھوڑا لمبا کٹ لیا ہے اب پیاز کو ہم سلو گیس پہ دو منٹ تک بھون لیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تب اس میں ہم ڈال دیں گے دو چٹکی ہینگ اب ڈال دیں گے دو باری کٹی ہوئی ہری مرچ اس سیکنڈ کے لیے بھون لیتے ہیں ہری مرچ کو بھی اب یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ بڑا والا بھر کے فریش لہسن اور ادرک بڑے بڑے لہسن کو میں نے چھیل کر اور ساتھ ہی دو انچ ادرک کو چھیل کر ان کو موٹا موٹا کرش کر لیا ہے فریش ادرک اور لہسن ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ایک دو منٹ تک ہم بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھا فریور چلا جائے اب اس میں ایک باری کٹا ہوئی اور ٹماتر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو مکسی میں پیس کر یا پھر گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹماتر کو بھی آدھا سے ایک منٹ بھون لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایک چمچ بھر کے کشمیری مرچ پاورڈر ڈال دیں گے تیکھے پن کے لیے ایک چوتھائی چمچ لال مچ کا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اب پھر سے ہم آدھا چمچ اس میں حلدی پاورڈر ڈالیں گے تاکہ ہماری دال کا کلر اچھے سے آ سکے تھوڑی گرم مسالوں کو بھوننے کے بعد اس میں ہم بوائل کی ہوئی چنہ ڈال اور لوکی ڈال دیں گے گیس کی فلیم تھوڑی سلو کر دیں گے اور دال کو مسالے کے ساتھ اگر آپ کو کسی بھی دال کا کلر اچھا سا لانا ہے تو آپ تڑکے میں لاسٹ میں حلدی ضرور ایڈ کیا کریں تو یہاں پہ ملانے کے بعد سلو فلیم پر اسے ہم دو منٹ تک بوائل ہونے دیں گے پھر ہم گیس کو بند کر کے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تو اب ہم دال کو سرو کر لیتے ہیں رائس کے ساتھ آپ اس میں دیسی کی ضرور ڈال کر کھائیں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا روٹی یا پھر کسی بھی طریقے کی نان کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ تیکھا چٹ پٹا ہری مرچ کا انسٹینٹ میں نے اچار بنایا تھا اس کی ریسپی دیکھنے کے لیے لنک دسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہیلڈی ریسپی بنتی ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بچے بڑے سب ہی شونک سے کھائیں گے یہ ریسپی کافی ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں پروٹین اور ویٹامین ہمیں دونوں ایک ساتھ ہی مل جاتے ہیں تو اگر آپ کے گھر میں بچے نہیں کھاتے ہیں یا لوگ کی کھانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے تو اس طریقے سے ایک بار گھر پہ جرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تھینکس